اسلام علیکم میں ہم شاکیل حسین آج کے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ چائنہ کے اندر سب سے اچھا جو ٹرینڈ ہے شاپنگ کا وہ ہے کہ آپ سامان آن لائن خرید ہے اب آن لائن جب میں پی اسٹی کے دوران یہاں پہ تھا تو ہم اکثر سامان آن لائن ہی منگواتے تھے آن لائن شاپنگ ہوتی تھی پاکستان جانے سے پہلے بھی کوشش یہی ہوتی تھی کہ سامان ہم وہی سے خریدیں کیونکہ وہ اکنومیکل بہت زیادہ پڑھتا تھا اب اس بار ہم آئے ہیں تو کچھ چینجز ہو چکی تھی میں تقریباً دو سال ڈھائی سال کے بعد آیا تھا واپس چائنہ کے اندر ایک ایپ ہمیں پتا چلی کہ ایک ایپ ہے جہاں سے آپ گروسری کا سامان سارا لے سکتے ہیں ویچیٹیبلز ہیں فروٹس ہیں کروکری کا سامان ہے یا جو بھی گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں جس میں لیکوڈ ہے سرف ہے اس طرح کی ساری چیزیں پلیٹس ہیں سارا کچھ مل جاتا ہے تو میں درمیان میں وہ چیزیں منگواتا رہا ہوں لیکن پھر کیونکہ اس پہ تقریباً دو دن لگ جاتے ہیں درمیان میں میں سامان بائی ہینڈ مارکیٹ سے جا کے لے کے آتا رہا ہوں اس بار دوبارہ میرا ارادہ ہوا کہ میں نے کہا کہ آن لائن ہی منگواتے ہیں تو اب میں نے آن لائن سامان مگوائے ہوا ہے میں ریسیو کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہاں پہ ایک مرکز بنا ہوتا ہے ہر جو بھی چیز آتی ہے کوریئر کوریئر کو یہاں پہ خوائیتی کہتے ہیں خوائیتی اب خوائیتی سینٹر جو جہاں پہ بنے ہوئے ہیں آپ نے وہیں پہ جا کے ریسیو کرنا ہے اگر آپ گھروں میں ویسے رہ رہے ہیں تو پھر ملے گا لیکن اگر آپ نے یونیورسٹی کے ایڈریس دیئے ہوئے ہیں تو یونیورسٹی کے اندر خوائیتی سینٹر بنے ہوئے ہیں وہ وقتن فوقتن میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایپ ہم جنرل شاپنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ جیسے تاو پاؤ ہے پھنٹ ہوا توہ ہے جی ڈی ہے ان کا تعرف بھی آپ کو میں بتاؤں گا اور ان کے جو خوائیتی سینٹر ہیں وہ بھی آپ کو ویزٹ کرواں گا انشاءاللہ لیکن آج ہم جو گروسری کا سامان میں منگواتا ہوں اس کا نام ہے میتھون اس ایپ سے میں نے سامان آرڈر کروایا ہے کچھ تو میں ریسیو بھی کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو سامان ہم ویسے پرسنلی جا کے لیتے ہیں وہ کتنے کا پڑتا ہے اور اگر ہم ایپ سے آرڈر کریں تو وہ کتنے کا پڑتا ہے چلیں جی اب میں ٹرائول کرنے لگا ہوں بائیک پہ کوشش کروں گا کہ آپ کو رستہ بھی تھوڑا سا دکھاؤں چائنہ کے خد و خال چلیں شروع کرتے ہیں جی سفر شروع کرتے ہیں یہاں سے بیلٹی سے میں نکل ہوں کل بھی میں نے آپ کو یہاں پہ ویزٹ کروایا تھا یہ وہی والی جگہ ہے آج اتبار کا دن ہے کل ہفتہ تھا یہاں پہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو مٹی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کوشش کریں گے کہ جہاں پہ بھی مٹی بگر ہے پہلے تو سبزہ اگا دیں گے نہیں تو وہاں پہ سڑک ہوگی اینٹیں لگی ہوئی ہوں گی اس طریقے کا ہی ساں کتے بہت ہیں یہاں پہ تو بطور پالتو جانورینے رکھتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ یہاں پہ نکشہ جو نگر آ رہا ہے یہ جی الیکٹرک ہے یہاں پہ یہ الیکٹرک کا رچان ہے اور مار دو سو اتیم دونوں ہی چلاتے ہیں یہاں پہ ہم نے سڑک رانچ کرنی ہے تاکہ ہم یونیسٹی کے اندر جائیں کیونکہ جو خوائدی سینٹر ہے وہ یونیسٹی کے ساتھ ہے میں ٹیچرز بیلڈنگ میں رہتا رہا ہوں پیٹریس میں نے وہی کا دے رکھا ہے وہی وہی انشاءاللہ یہ ہم چیزیں رسیل کریں یہ ہمارا اشارہ پھلنے لگا ہے چینیز لوگوں کا سب سے اچھا جو خوائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اشاروں کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں یہ جی یہ ساری ہماری یونیسٹی کے ہیں درخت بہت زیادہ لگاتے ہیں تاکہ جتنا کمی ہو سکے ٹیمپرنچر کے اندر گرمی بھی یہاں پہ بہت پڑتی ہے سرتی بھی یہاں پہ بہت خدا خدا کر کے تو گرمی شروع ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری عمارت ہے یہ ہمارا کالیج ہے کالیج آف لائف سائنسٹی کے اندر لیکن یہاں سے ہم انٹری نہیں کر سکتے انٹری تو ہم گیٹ سے ہی کریں گے یہ گیٹ تھا سہی لیکن یہ ہمارے آنے سے پہلے کلوز ہو چکا ہے کرونا کے دونوں میں انہوں نے بہت کم جگہیں تھی انٹری ایکزٹ کی جو انہوں نے پرکار رکھیں ہیں پاکی بند گھر لی ہیں یہاں پہ سب سے اچھا جورو جا رہا ہے یہ میں بائیک والے سڑک پہ جا رہا ہوں پاکستان کے اندر اسے سروس روڈ کہتے ہیں اس میں بھی گاڑیاں گھو ساہ دیتے ہیں اور بڑا مسئلہ خراب رہتے ہیں یہ یہاں پہ بائیک کے لیے اور پیدر چلنے والوں کے لیے پیدر چلنے والوں کے لیے یہ دکھایا ہے یہ پائٹس کے لیے ہے یہ سائیکل کے لیے ہیں یہ بھی یہ جو بی بی آ رہی ہیں غلط گوٹ سے آ رہی ہیں جیسے ہمارا جو سائیس منٹی ہم اس کے مطابق سپرحل کر رہے ہیں اور درمیان میں جو سڑک ہوگی اس پہ کانون کی پاسداری نہیں ہے اور ایسے ہی سارا محبت یہ ہمارے یونسٹی کا گے کا گیا ہے اب یہاں سے ہم نے انٹری کر رہی ہیں ہم نے آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جب انٹر ہوتے ہیں یا ایگزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ فیس سکین کی ایک مشین رکھی ہو گیا اس مشین میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ پہ فیس سکین کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ میرا دیکھا آ گیا آپ کو یہ دوالت کل گیا میں چلا گیا یہ میں یونسٹی کے اندر انٹر ہو گیا ہوں ہاں جی میں یونسٹی کے اندر انٹر ہو گیا تھا بائک پہ ہوں میں کچھ رسطہ بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اور یہاں پہ جو یونسٹی کا انٹری ایکزٹ کا معاملہ ہے میں وہ بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اس وجہ سے میں نے کیمرہ دوسری سائٹ پہ کیا ہوا تھا اب ہم جا رہے ہیں اپنے انکوستی کے اندر یہاں پہ یہ کھیلوں کے میدان ہے سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بیلڈنگز ہیں اس میں ایڈمیشن بلوک ایڈمیسٹریشن بلوکس ہیں ریزیڈنشل بلوکس ہیں اور مطلب بڑا اچھا سا ایک محول بنا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو بائی سائیکل سپوری کے اندر آئے جا رہی ہوں گے یہ کمپنیز کی ہیں ان پہ میں ایک الیدہ ویلوک کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے یہ دیکھیں یہ ہم جا رہے ہیں نا تو آپ کو نظر آ رہے ہیں بائی سائیکلز تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت اچھا کاروبار ہے کیونکہ میں اپنی ایک بلی لیسٹ جو اپ ڈیٹ کروں گا اس میں میں ویلوکنگ اور فیملی ویلوکنگ ہو گئی یا چائنا کے اندر جو بزنسز ہوتے ہیں یا بزنس آئیڈیاز ہیں جو پاکستان کے اندر بھی کیا جا سکتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو مزید تفصیل سے بتاؤں گا اسلام علیکم جی میں یہاں پہ قوائدی سینٹر پہنچ گیا ہوں یہ پیچھے آپ کو جو نظر آ رہا ہوگا یہ ان کا آفیس ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری شاپ ہے اس کے اندر ہمارا سامان پڑا ہوتا ہے میں ابھی یہ ریسیو کرنے لگا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا سامان کہا پہ آئے ہوگا کیا کیا چیزیں ہیں یہ ان کا آفیس ہے اور سامان ہمارا اس جگہ پہ پڑا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا سامان ہے آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ خوائدیس آئی وی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں آئی وی ہیں تو ہر فیل دینے کے لئے آتا ہے یہ دیکھیں اور جو فریج کی آئیٹم ہے وہ فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں خراب نہ ہوگی یہ آپ نے دیکھ رہے ہوں کہ کوئی بھی جو بھی کروسری کا سامان ملواتی ہیں وہ یہاں سے پھال ہے سبزیں ہیں ٹیشو ہیں اور شیمپو اگر ہیں انڈے ہیں چیپس وغیرہ ہیں یہ یہ میرا سامان ہے سامان ہے سامان ہے اس نے ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھ دیا یہ بس میں اب رسیب کروں گا یہ میں نے آرڈر کیا تھا تاکہ میرا کچھ دن تک نا یہ سبزیں وغیرہ چل جائیں میں باہر سے نگلی جاتا ہوں باہر والے میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ ہمیں کچھ ایکسپینسو پڑھتے ہیں بنیسپت ان کے تو کمپریزن کر کے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اچھا جی یہ گھر ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ یہ میں نے سامان منگوایا ہے اس میں موسٹی سبزیاں اور پھال ہیں اور ایک میں نے لیکوڈ منگوایا تھا او ایم او کے نام سے یہ کپڑے دونے کے لیے پیاز ہیں آلو ہیں یہ سبز مرچیں ہیں بندگو بھی ہے اور ٹرماتر ہیں بھنڈی بھنڈی یہاں پہ بہت ایکسپینسیو ہے اور یہ بہت سمجھ لیں دھائی سو گرام دو سو گرام کے حساب سے بھیگتی ہے یہ لیچی ہے یہ یہاں پہ ایک چھوٹا آم ہے اس کا ٹیسٹ پاکستانی آم سے ملتا جلتا ہے باقی یہاں پہ آم کھانے والے کوئی نہیں ہیں یہ آڑو ہیں یہ دونوں آڑو ہیں اور یہ دونوں لچی کے پیگٹ ہیں اس کے علاوہ یہ فروٹ پی بڑا مزہدار ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جی میں بسیکلی دکھانا چاہ رہا تھا یہ بہت مجھے ایکنومکل پڑی ہیں یہ چیزیں ہیں یہ جو لیکوئڈ ہے اگر باہر سے میں لے نکلے جاؤں تو یہ کم از کم 35 یوان کا ہے اور یہ تیس کا ملا ہے اور اسی طریقے سے یہ سبزیوں وغیرہ میں نے دیکھی ہیں تقریباً سکسٹی پرسنٹ ریٹس ہیں اور مدلہ بگر جو دس والی چیز ہے وہ یہاں پہ تقریباً چھے کی ساڑھے چھے کی ساتھ کی اتریں گے بلے گی کیونکہ انہیں پرموشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کوئی کرایا وغیرہ نہیں پھا رہے ہوتے پاکستان میں الٹائسہ پہ آن لائن چیزیں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آن لائن چیزیں سستی ہوتی ہیں چلیں جی آج کا وی لاغ اتنا ہی بسیکلی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہاں پہ آن لائن جو گراسری ہے سبزیاں ہیں فروٹس ہیں وہ کیس طرح یہاں پہ ہم کرتے ہیں درمیان میں مطلب سکپ بھی کر لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بار ایسے کریں باہر سے خود بھی لے آتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس سے بھی موالتے ہیں لیکن یہ ایکنومکل پڑتی ہے بہت زیادہ ایکنومکل ہے چلیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے کہ میں نئے وی لاغ آپ کے لیے لے کے ہوں اللہ حافظ